موسیقی بزرگ عالم دین مفسر عالمی سکولر اور دعلم حقانیہ اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی ڈاکٹر شیر علی شاہ گزشتہ کئی ماں سے دل کے آرزہ سمیت مختلف عوارز میں مبتلا تھے چند روز قبل تکلیف بڑھنے کی وجہ سے انہیں پشاور کے نیجی ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور افاقے کے بعد انہیں گھر منتقل کر دیا گیا تاہم نماز جمعہ کے بعد اچانک ان کی حالت بگڑ گئی اور اثر کے وقت شیخ الحدیث 86 سال کی عمر میں اس دارے فانی سے کوچ کر کے شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی شاہ کا تعلق سادات خاندان سے تھا والد صاحب قدرت علی شاہ زمیدار تھے مولانا مرحوم خود بھی کھیتی باری کرتے تھے انہوں نے جامعہ حقانیہ سے ابتدا سے دور حدیث تک کی تعلیم حاصل کی 1955 میں سند فراغت حاصل کرنے کے بعد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کی خواہش پر جامعہ حقانیہ سے منسلک ہوئے 1973 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں سے پی اچ ڈی کی ڈگری سمیت شعبہ قضا میں امفل کیا گیارہ سے بارہ سال جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی تشریف لائے اور دارلوم کرنگی اور جامعہ عربیہ احسن العلوم میں دو سال استاذ الحدیث کی حیثیت سے منسلک رہے 1996 میں دوبارہ جامعہ حقانیہ سے منسلک ہوئے اور استاذ الحدیث کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے بعد ازاں شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فرید کے انتقال کے بعد شیخ الحدیث کے منصف پر فائز ہو گئے اور آخر دم تک اس منصف جلیلہ پر فائز رہے انہوں نے شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری اور حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی سے قرآن مجید کی تفسیر پڑی مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ کے ہم سبق ساتھیوں میں جامعہ حقانیہ کورا خٹک کے محتمین مولانا سمیم الحق مولانا موسیٰ روحانی البازی اور دیگر نامور علماء شامل تھے مولانا کو انگلیش، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں پر کمال مہارت حاصل تھی مولانا کو اپنے وقت کے عرب و عجم کے اکابر علماء سے خصوصی نیازمندی کا شرف بھی حاصل تھا اور تمام اکابرین علماء ان سے نہائیت احترام سے پیش آتے تھے مرہوم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرپرستی کرتے تھے اور آپ پاکستان اور افغانستان کے ہزاروں علماء اور مشاہد کے استاد تھے انہوں نے تدریس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں روس کے خلاف جہاد میں بنیادی حصہ لیا ان کی عمر تقریباً چھاسی برس تھی انہوں نے تفسیر اور حدیث اور دیگر علوم میں کئی اہم تحسانیف لکھی دریسنا ملک کے ممتاز علماء اکرام مذہبی اور سیاسی قائدین نے مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ کی رہلت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ کا انتقال عالم اسلام کے لیے ایک بڑا سانیہ ہے مولانا کی وفات سے پیدا ہونے والا خلاق کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ کو اللہ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا مولانا کی علمی دینی تحقیقی تدریسی اور ملی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وفاق المدارس اربیہ پاکستان کے رہنموں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر مولانا محمد حنیف جالندری اور مولانا انوال الحق نے مشترکہ بیان میں کہا کہ عالم اسلام کے نامور عالم دین اور محدث مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ کی رہلت عالم اسلام کے لیے بڑا سانیہ ہے مولانا کی علمی اور دینی حدمات آب ذر سے لکھنے کے قابل ہیں جامعہ عربیہ احسر علوم کے محتمیم شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد ذرو علی خان نے کہا کہ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ کے انتقال سے عالم اسلام میں قضیم محدث فقی اور مفسر سے محروم ہو گیا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا سمیح الحق ترکزی سیٹری جنرل مولانا عبدالرہ فاروق کی سمیت دیگر علماء نے مولانا کی وفات کو بہت بڑا صدمہ قرار دیا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رمان نے کہا کہ مولانا کی انتقال کی خبر سے دلی دکھ ہوا